موسیقی لیکن دنیا کی تاریخ جائے گزشتہ پچھتر سال کے اگر اٹھا کر دیکھیں تو اسرائیل نے یہ پہلی دفعہ کسی دنیا کے ملک کے بارے میں ایسا کہا ہے اسرائیل اس جہودی پالیسی کے اوپر کارفرما رہا ہے پچھتر سالوں سے اپنے قیام بلکہ اپنے قیام سے پہلے بھی کہ امریکہ یا اس طرح کے یورپ کے ممالک کو سامنے رکھو اور خود کسی طور پر بھی سامنے نہیں آؤ پاکستان کے معاملے میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اس کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور اسرائیل چاہتا کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے مقاصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے یا پوری دنیا کے اندر ایک عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے سٹیٹمنٹ کے مطابق اسرائیل is deeply concerned about the overall human rights situation in پاکستان where enforced disappearances, torture, crackdown on peaceful protesters and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent یہ بیان اور یہ گفتگو بھارت سے ہوتی تھی ایک زمانے کے اندر پھر امریکہ وہ زبان پولنے لگ گیا تھا پھر اس کے ساتھ یورپی یونین یہ زبان پولتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اشتہ تقریباً کوئی پچیس تیس سال سے پاکستان کے اندر وہ تمام سیکلر, لیبرل یا اس طرح کے لوگ جو تھے وہ بولا کرتے تھے یا وہ خاص طور پر پاکستان کے اندر separatists بھی یہ بولا کرتے تھے اگرچہ کہ اس طرح کی گفتگو پاکستان کے اندر بار بار مختلف لوگوں پہ ہوتی رہی ہے جب بھی کبھی جمہوری تحریک چلی ہے اس طرح کی گفتگو لوگ کرتے رہے ہیں اور اس کو ایک اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں کر سامنے آنے کی کوشش نہیں کی اور اسرائیل ہمیشہ کرتا یہی رہا ہے کہ امریکہ سے اور امریکہ کے اندر موجود اپنی یہودی لوبیز جو ہیں ان کو آگے بڑھا کر اس صورتحال کے طرف لے کے جاتا تھا اور تاکہ پاکستان کو مجبور کیا جائے اور کسی طور پر اسرائیل سامنے نہ آئے اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اسرائیل کی اپنا human rights record اتنا گندہ ہے کہ اس کو اس طرح کی گفتگو کرنا زیب نہیں دیتی جس کے دامن کے اندر سابرہ اور شتیلہ کے چھینٹے ہوں اور جس کے دامن کے اندر روز فلسطینیوں کو شہید کرنے کی داستانیں موجود ہوں وہ کیسے کسی دوسرے ملک کو اس طرح آنکھیں دکھا سکتا ہے پھر ایسا کیوں ہو گیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشتہ دو تین سال سے اسرائیل کے جو ربائی ربائی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بہت بڑے عالم دین یعنی ایک وہ مقام عالم دین کا جیسے مفتی آزم کا مقام کہتے ہیں وہ ربائی کا مقام ہوتا ہے اور ربائی جو ہے وہ کیسے چلے آ رہے ہیں کہ وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جس وقت کے اندر اب ہمارا مسایہ آنے والا ہے لیکن اس مسایہ سے پہلے ہم نے اس کا راستہ صاف صاف کرنا ہے ہموار کرنا ہے اور ہم نے اس خطے کے اندر اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی طاقت کو منظم کرنا ہے اس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں گزشتہ دو سال سے یہ بات چڑی تھی لیکن اس پچھلے ایک دو سالوں کے اندر ان نے کہا کہ وہ مسایہ کے آنے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اس کا وہ گلاک کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین بنیادی علامتیں جہاں وہ پوری ہو گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ گائے آپ کو یاد ہوگا کہ سلوہ بکرہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ ایک قتل کے سلسلے میں جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد موسیٰ جب انہوں سے کہتے ہیں کہ وہ گائے لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں گائے کیسی ہو کس طرح کی ہو اس طرح کرتے کرتے اتنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں کہ ایک ایسی گائے جو ہے وہ ان کو ڈھونڈنا پڑتی ہے جس کے اوپر کوئی کسیم کا نشان موجود نہ ہو اس کو وہ بسیکر کہتے ہیں ریڈ ہائیفر جو حیبریو زبان کے اندر تو وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ قدشتہ دنوں دو ہزار سال کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ریڈ ہائیفر دوبارہ پیدا ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ ہائیفر جو ہے وہ خاص طور پر بس بینک کے اندر یرشلم کے شہر کے اندر پیدا ہوئی اور اس کو بکرہ تصویریں بھی چلی اس کا بچھرا جہاں دکھایا گیا کہ پوری کی پوری گائے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا تو پہلی تنیشانی یوں کہتے ہیں مسائیہ کے آنے کی یہ ہے کہ ریڈ ہائیفر جو ہے وہ پیدا ہوگا دوسری نشانی وہ کہتے ہیں کہ دیوارے گریہ جو ہے اس پہ سامپ چلتا ورہ ذر آئے گا تو اس کے بارے میں دوہزار انیس کے اندر وہ ایک واقعہ جو ہے اس کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ دوہزار انیس میں ایک سامپ دیکھا گیا تھا جس کو دیکھ کے بیٹھے ہوئے کبوتر جو اڑا تھا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملہ جو ہیں اسرائیل پر ایک خاص قسم کا ظلم کا پیریٹ آئے گا اور اس ظلم کے پیریٹ کے بعد پھر آخر ہمیں فتح نصیب ہوگی اور تیسرا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لومنیاں جو ہیں وہ اس پورے علاقے کے اندر دیکھی جانے لگے گی اور لومنیوں کو بھی وجود جا ہے وہ دیکھا جانے لگا لیکن سب سے اہم ترین جو کی تھیوری ہے فلٹ فور بلڈ مون سیوری ہے جس کو دوزار چودہ سے لے اب تک کہتے جا رہے ہیں کہ فور بلڈ مون جب بھی آتے ہیں اس کے بارے پر کہتے ہیں کہ ٹریجڈی دین ٹرائنف یعنی پہلے ہم پر ظلم ہوتا ہے اور پھر ہم مکمل فتح حاصل کرتے ہیں تو فور بلڈ مون کی جو ان کے تھی جو ہمیں کپور کے آس پاس چار چاند گرہن لگتے ہیں وہ بھی ان کے مکمل ہو گیا ابھی کتشتہ دنوں تو ہزار تئیس کی بائیس سے تئیس کی فروری یا مارچ کے اندر فر مارچ میں نے خیال ہے اس کے اندر انربائی جو ہے ایک یوسف ان کا بڑا مشہور ایسے تو ہم جوزف کہتے ہیں لیکن وہ حیبیلو جو ہیں وہ بہی یوسف ہی کہتے ہیں اس نے بقیدہ ایک لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجمع بہت زیادہ ایک اٹھا کرتا ہے اور اس نے کہا کہ اب حضرت مسیحہ کے آنے کے اندر جو اس کا مسایہ ہے اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے اور ہم جلد اور جلد یہاں پر تھرون آف ڈیوڈ ان حضرت دعوت علیہ السلام کے تخت سے عالمی حکومت قائم کریں گے اس کے لئے تیاری وہ گزشتہ تقریباً ایک سو سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں ایٹین نائنٹی سیون بلکہ ایک سو بیس سال سے کرتے جا لے آ رہے ہیں جب انہوں نے پروٹوکول اف دفزائنیزم تحریر کیے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے انیس سو سولہ میں بالفورڈ ایگریمنٹ جو تھا وہ اس کو انہوں نے اپنا کیا تھا اس کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ بالفورڈ سٹیکلریشن بڑا مشہور ہے جس کے ساتھ مانا گیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس ایک آبادی ہوگی ہوگی آل جیوز جتنے بھی پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں ان کو ایک قوم تصور کیا جائے گا اور اسرائیل جو ہے وہاں جانی وہ خطہ جو ان کے پرومس لینڈ ہے وہاں ان کو جانے کا بقیدہ حق حاصل ہوگا اس سارے سینیریوں میں پاکستان کہاں سے آ گیا پاکستان کے بارے میں اصل میں پاکستان کو اپنے سٹ کے طور پر اس کو لینے کی ہز تاریخ جو ہے انیس سو ستا سٹھ سے اگرچہ کہ قاجعظم محمد علیہ رحمت اللہ علیہ نے انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل کے پیام کے بعد ہی کہہ دیا تھا چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو جب قائم ہوا ہے کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے اور سیازم فلسطین جو تھے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے خطوط بھی موجود ہیں اس معاملے میں خط بھی انہیں لکھا تھا لیکن انیس سو ستا سٹھ میں جب اسرائیل نے مکمل طور پر ان کو شکست دے دی عربوں کو اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر لیا اور یرشلم ان کے پاس آ گیا تو ان کا جشن انہوں نے منایا تھا فرانس میں کیونکہ فرانس جو ہے بیل ویل کے علاقے کے اندر ان کا مین ہیڈکوارٹر ہے اور وہیں سے یہ سارے جیوز جو ہیں یہ پھر دنیا کے اندر اس کو کنٹرول کرتے ہیں آج بھی ان کی بنیادی جو ہے سٹیشن جو ہے وہیں سمجھا جاتا ہے تو اس جشن کے منانے کے اوپر اس نے تقریر کی تھی ڈیویڈ بن گوریان نے جو ان کا پہلا وزیراعظم تھا تو اس نے کہا تھا دیکھیں یاد رکھیں پاکستان جو ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے پاکستان پاکستان ہمارے جیسے ہم مذہب کے نام پہ یہودیت کے نام پہ کٹھے کیے گئے ہیں اگر دیکھے ہمیں تو یورپ نے کٹھا کیا ہے لیکن پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اور اس سے ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا اس کا یہ بیان اسی زمانے کے اندر 1967 کے سپٹیمبر میں جیوش کرونیکلز میں چھپا تھا اور آج یہ دنیا میں ایک تاریخی حقیقت ہے پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کبھی برائے راست سامنے نہیں آیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسرائیل براجہ تو براستہ ہندستان ہم پہ عملہ بھارت ہم پہ عملہ آور ہوتا ہے یا امریکہ کے ذریعے ہوتا ہے یا پھر ہماری سانسیں کھینچتا کھینکتا کہیں نہیں ہمیں لے کی آتا ہے لیکن مجھے اس دن ماتھا ٹھنکا تھا کہ جب بائیس فروری دوہزار تیس کو روتشیل فیملی جو ہے یہ پاکستان آئی تھی اور اس نے عساق ڈار اور چھاباز شریف سے ملقات کی تھی اور دنیا پوری کے اندر یہ انہوں نے اشتہار لگایا تھا we are going there to save پاکستان کیونکہ پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے جبکہ دنیا میں کہا جاتا تھا کہ they are going to پاکستان کیونکہ روتشیل فیملی جو ہے اس نے آج تک کسی کو save نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کو investment کرنے کے بعد تباہ حال کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے کہ میں روتشیل فیملی کی بات بتاؤں اس کی 1997 کے اندر انہوں نے فرنچ ٹیلیکوم خریدا تھا اتقیباً 80 بلین یوروز کا اور آپ اندازہ کریں پھر اس کو ایک خاص سطح پہ لے گئے تھے اتنی سطح پہ لے گئے تھے کہ پھر اس کو جب اس کو تباہ کرنے میں آئے تو یہ اس وقت پورے یورپ میں سب سے بڑا سیکٹر تھا جب مکروز ہو گیا جس کے ویعہ سے اس کے pension فرنس زیرو ہو گئے اور 74,000 نوکریاں جہاں وہ چلے گئے یہ ہمیچہ دنیا کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے روتشیل بنائی طور پر برطانیہ کی وہ فیملی ہے جس نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا جہاں سے سودی نظام کا آغاز ہوا تھا اور انہوں نے بقاعدہ ایک کاغذ کے نوٹ جو تھے پرامیتری نوٹ چاپنے کی اجازت دی تھی جس سے کہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے آج کا موڈرن فکٹیشیس آٹیفیشل کرنسی کا وجود میں آیا اور سود کے نظام پر ان کا کنٹرول ہوا لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ شورت یہ ہے کہ روتشیل فیملی نے جب بالفورڈ ریکرلیشن ہوا تو اس کا خط جو ہے برطانیہ کا وزیر آدم کا وہ روتشیل کو گیا تھا کہ ہم اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ تمام یہودیوں کو ہم وہاں پر آباد کروائیں گے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر روتشیل جو ہے وہ ایک دن 1911 کی ایک شام وہ ایک ٹیلا ریت کا تھا اس کے اوپر ساٹھ خاندانوں کو لے کے پہنچا تھا اور اسی روتشیل نے ان کو ساٹھ گھنگے ایک طرف پکرائے تھے اور ساٹھ دوسرے میں ایک طرف پلوٹ کا نام لکھا ہوا تھا اور دوسرے کے پر انسانوں کا نام لکھا ہوا تھا اور اس جگہ کا نام تھا تلبیب تلبیب اس ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہوتا ہے اور پھر ایک سال کے اندر اندر انہوں نے تلبیب شہر آباد کر دیا تھا ساٹھ خاندانوں سے یہ روتشیل فیملی تھی کہ جس کے انفرنس سے برطانیہ میں گورنمنٹس بنتی تھی ایک طویل عرصے تک اور امریکہ میں بھی اس کا انفرنس آج بھی موجود ہے یہ بائیس فیملی کو جب پہنچی تو جنرکہ کا پرچیس کرنے کے اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کو گزشتہ ایک سال کے اندر اس طرح کی ڈسٹیبیلٹی کا تکار کیا گیا ہے کہ پاکستان جو کبھی سوچا جاتا جا رہا تھا کہ شاید ہم کسی نے کس طور پر معاشی طور پر مستاقم ہو سکتے ہیں اس کو کون کون سے دروازے پر جا کے پھیک نہیں مانگنا پڑی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اپنے آپ کو امریکہ کے اس اکنومک سسٹم سے لہذا نہیں کرنا چاہتے تھے جس فروری میں جب آئی ایم ایف سے ملے تھے اور اس کے بعد وہ ٹویٹ چلا تھا اور پھر شباز شریف صاحب پہ بھی ملے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا اسی دن میں نے دو تین کولم لکھے تھے اور میں نے کہا تھا اب اسرائیل کیونکہ اس انٹرس میں آ گیا ہے اس علاقے کے انٹرس میں آ گیا ہے اور اب دیکھے گا کہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اسرائیل پھر بھی پراہ راست نہیں آتا مختلف قسم کی کمپنیاں جو ہیں مختلف قسم کے علاقوں کمپنیاں جو ہیں وہ چیزیں خریدنا شروع ہو جاتی ہیں کسی ملک کے اندر جیسے ہماری اس وقت دو اے کی کمپنیوں نے ہماری پورٹ خرید لی ہے جیسے ہم نے تین چار ائرپورٹس دینے شروع کرتی ہیں پھر ہم نے موٹر وے کو دے دیں گے پھر بہت چیزیں پھر ہم اپنی معاشی بہالی کے لیے کسی اور کو بھی اس کے اندر لے کے آئیں گے اب جس ہوتا کیا ہے یہ سارے وہ جوز ہوتے ہیں جو اس کی بیک پہ ہوتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کسی طور پر اس میں ہمارا پیسہ ہوا ہے پڑا ہوا ہے اس لیے اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے امریکن فورسز جو ہیں وہ انٹر کی جائیں امریکن فورسز پاکستان میں انٹر تو نہیں ہوں گی کیونکہ پاکستان میں اس کا پاکستان کی معاشی ناکابندی ہی کافی ہے پاکستان کے لیے لیکن راستہ ایک ہے اور یہ راستہ دوزار دو میں اختیار کیا گیا تھا کہ جب بھارت سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر پر لاکر کھڑا کر دو اور جب ہمیں دھمکایا جاتا ہے ہمیشہ بھارت کی طرف سے دھمکایا جاتا ہے اور میں کہا جاتا ہے ہم بھارت سے تمہیں حملہ کروا دیں گے اور اسرائیل بھارت کنیکشن جو ہے بہت پرانا چلا رہا ہے اور ڈیویڈ بن گوریان نے 1967 میں وہ قاعدہ کہا تھا کہ ہم اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ استوار کریں آپ اندازہ کریں کہ جوز جو ہیں اس وقت مکمل طور پر تیار بیٹے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اور اس جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم ہمیں خود چھیڑ دینی چاہیے وہ تیسری عالمی جنگ کیونکہ اب ہمارا مسائع آنے والا ہے وہ خود اس حد تک یقین رکھتے ہیں آپ دیکھیں ان میں پی ایچ نہیں ہوں گے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جو ہودیوں نے لیے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو ہیں ایڈوانسمنٹ جو ہودیوں کے اندر ہے سب سے زیادہ بزنسمن ان کے اندر ہے لیکن جی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ایک پیشگوئی کی بنیاد کے اپر کہ ان کا مسائع آئے گا وہ اپنا لندن کا پیرس کا نیورک کا اور لاؤس آنجلس کا بہت بڑا بڑا گھر کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا گھر بڑا بڑا کاروبار چھوڑ کر آکر وہاں آباد ہو جاتے ہیں جہاں عرب ان کے جان کے دشمن ہیں جہاں انہیں ایک کمرے کے فلیٹ میں رینا پڑتا ہے کس لیے آتے ہیں کس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں سے لڑنا ہے اور اس مسلمانوں میں لڑنے میں ان کا سب سے پہلا حدف جا ہے وہ پاکستان بنتا چلا جا رہا ہے اور لگتا تھا کہ بنتا چلا جائے گا اسی وجہ ہے کہ اس وقت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ نے چونہ سال پہلے پیش کر کی تھی کہ خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السین کہ عرب سندھ جو ہمارا پاکستان ہے اس کی تباہی بھارت سے ہوگی اور بھارت کی تباہی چین سے ہوگی اور ہمیں اس وقت صحیح خارجہ پارت سے چین کے ساتھ کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر سکے اس لئے کہ ہم رسول اللہ کی حدیثوں پر ویسے نہیں یقین رکھتے کہ جیسے یہودی اپنے مسایہ کے اپنے پیغمبروں کی اور خاص طور پر یسعہ پیغمبر کی وہ جو پیش گوئی آئیں اور حضرت دانیال اللہ علیہ السلام کی جو پیش گوئی آئیں اس پر یقین رکھتے ہیں ایک جنگ کا وقت ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی بنیاد کے اوپر اور باقی لوگوں کے بنیاد کے اوپر اس خطے میں ایک بڑی جنگ کا آغاز چاہتا ہے اور اس جنگ میں ہونا کیا ہے اس جنگ کے اندر بھی کیفیت ہونی ہے کہ جو ایران اور سعودی عرب اور پاکستان کے کو اس خطے میں انوالف کیا جائے گا ایران اور سعودی عرب کے ساتھ شاید اسرائیل خود جنگ لڑے ہمارے ساتھ جو ہے بھارت کو انوالف کیا جائے گا وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ ایک ملمت القبراج ہے اس کا آغاز کر لیا جائے پاکستان میں اس سارے سینیریو کو جو لوگ سیاسی طور پر سیاسی طور پر اس کو ایکسپوائٹ کرنے کی کوش کر رہے ہیں کوئی اس کو امران خان کے نام پر ڈال لیتا ہے کوئی کسی کے نام پر ڈال لیتا ہے کوئی کاؤز کاؤز صورتحال کے بنا رہا ہے ان کو اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا بور ہے جس کے طرف ہم چاہ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ایون فیلڈ میں جن کے گھر پلائٹ ہیں ان کے بارے میں ایک رسول اکرم کی حدیث سنا دوں ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر جنگ چھڑی تو کیا ہوگا کتاب الفتن میں نائم بن حماد کی جو کتاب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جس باب میں آماک اور وامک کی جنگ ہوگی جس میں یہ بڑی علمت القبرہ چھڑے گی آپ نے فرمایا یاد رکھو وہ جتنے لوگ اہل روم کے علاقے میں رہتے ہوں گے اہل روم کا علاقہ کون سا ہے یورپ کا علاقہ عیسائیوں کا علاقہ اور ان لوگوں کا علاقہ جو جنگ لڑنے آئیں گے ان کو جب جنگ شروع ہوگی تو ان میں سے کوئی بچہ پورا اور عورت زندہ نہیں چھوڑی جائے گی تو یاد رکھو یہ وقت بہت نازک ہے اس وقت کے اندر ہمیں صرف اتحاد چاہئے پاکستان کو اس وقت اتحاد چاہئے اور ایک پاپولر لیڈرشپ چاہئے آپ آج الیکشن کروائیں کنسینسز لے کے آئیں ایک ایسی شخص کو ضرور برسرک دار لے کے آئیں کہ جس سے عوام محبت کرتے ہوں اور جو اس جنگ کے اندر عوام کو لیڈ کر سکے ورنہ تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں موسیقی موسیقی موسیقی